اسلام علیکم یوورز دیتی ہے تو ایسا ہی کچھ کاشوہ ہے حسد اور جلن کا شکار خود توہیں ہی ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو بھی کر دیتی ہے اپنی بھاوجوں کے خلاق ترہا ترہا کی سادشے کرنا بھاوجوں کو بدنام کرنا بھائیوں کی نظر میں گرانا اس ڈرامے میں درہتر یہی دکھایا گیا ہے اب گزشتہ روز اپیسوڈ نمبر 44 میں جو ہوا اس کے پیشے نظر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کاشوہ کو اس کے کیگی صدر نہیں مینے گی کیونکہ کاشوہ کے والدین جس طرح سے عثمان کو ایموش نانی اپنی باتوں میں لا کر اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے آخر کو وہ ایک بھائی ہے تو کیسے اپنی بہن کو جیل بھی سکتا ہے تو یہ بھائی بہن کا رشتے کا احترام آرے آ گیا ہے انصاف کے ترمیان کیا رضا کے ساتھ انصاف ہو پائے گا اور ساتھ ہی ساتھ کاشوہ نے رضا کے ساتھ تو برا کیا ہی بہت ہی غلط کیا اس میں بہت غلط دکھایا گیا ہے اس کو صدر ملنی چاہیے لیکن اثار نظر نہیں آ رہے ہیں اب اگلی قسم میں کیا ہوتا ہے یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ کاشوہ ویسی ساردشیں کرتی نظر آئے گی لیکن اب رضا کا کردار تھوڑا بدل جائے گا اب وہ تھوڑی سخت مزاج نظر آئے گی پہلے کی طرح کمزور نہیں ہوگی کیونکہ جو حاصلہ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی ننگ کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کا سف سے بڑا نقصان ہوا یعنی کہ اس نے اپنا بچہ کھو دیا اب یہ ایسا نقصان ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی بھرپائی نہیں ہوتی یہ تو پھر محض ڈراما ہے یہ تو پھر محض فرضی کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے اب رضا معاف تو نہیں کرے گی کاشوہ کو لیکن الہیدہ ضرور ہو جائے گی اور کیا اسمان رضا کا یہ مطالعہ مانے کا کیا اسمان رضا کی اس بات سے متفق ہوگا اپنے ماں باپ اور بہن کی اصلیہ سے وہ واقف تو ہو چکا ہے جانتا ہو چکا ہے کہ وہ تینوں ہیں کیسے لیکن ان سب چیزوں کے درمیان اس کی تربیت آرے آ جاتی ہے وہ اس بات کو بھلا نہیں پاتا کہ آخر کو وہ تینوں لوگ جنہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ ظلم کیا اس کے ماں باپ ہے بہن ہے اب آنے والی کس میں کیا ہوتا ہے یہ تو کل ہی پتا چلے گا دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے رضا کیا ہوتا ہے کاشوہ کے ساتھ اب اس میں ایک اور کردار دکھایا گیا ہے ماں سوما کے نام کا اب اس بندی کا لوجک دیکھیں پہلے پیچھے پڑی تھی انیک کے اور چاہ رہی تھی کہ انیک اور سادیا کا تعلق ختم ہو جائے لیکن یہ جب دیکھا کہ انیک تو جاب لیس ہے انیک کے پاس جاب نہیں ہے تو پورا ہی پاسر پلٹ دیا انیک سے صفی کی طرف چل پڑی ایسی لڑکیاں کسی ایک طرف ٹک ہی نہیں سکتی جو کہ پیسے کے پیچھے ہوں پھر تو وہ صرف پیسہ ہی دیکھتی ہیں اب اس حوالے سے اس ڈرامے میں کیا دکھایا جاتا ہے یہ تو کل ہی پتا چلے گا معصومہ کا کردار بہت زیادہ وہ کہتے ہیں ہپے کٹلی ٹائپ تو اس میں یہ معصومہ وہی کردار ادھا کری رشتوں کو کاٹنا رشتوں کے درمیان دوری پیدا کرنا ایک دوسرے کے حلاف بڑکانا اس طرح کا کردار دکھایا گیا ہے اس معصومہ کا بدا ہے نام تو معصومہ ہے لیکن حرکتیں خاصلتیں شیطان اب اگلی کیس میں کیا ہوتا ہے یہ کل پتا چلے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ